آپ کا میوٹ ہے منیب میرا خیال آپ کا سکائپ میوٹ پر ہے نہیں ابھی بھی آپ کے بارے میری حوال اب آریے برد آریے صرف بات یہ ہے کہ وہ شہر کے لوگ تو زیادہ ظالم ہوئے ہیں تحریک انصاف کے اوپر مرنے کا شوق چلو ہوتا ہی ہے کبھی اگر کوئی بہت زیادہ انتائی بھی ہو لیکن ذرا شہر کے لوگ زیادہ ظالم ہو گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر آپ یہ کہا سکیں یہ بات میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ انڈ ریزلٹ اہم نہیں ہوتا پروسس بھی بہت اہمیت کا حمل ہوتا ہے لیکن یہ الیکشن جس طریقے سے ہوا یہ مجھے ڈانگ سوٹے والا زیادہ نظر آیا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ایک بندہ الیکٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ انپوزد لوگ پہلے کہیں اور الیکٹ نہیں ہوئے بی ایم ایلینڈ میں ہوتے ہیں پیپل پارٹی میں بھی ایسے ہی چاہد ہوتے ہیں لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر آپ الیکشن ایکٹ کو دیکھیں اور الیکشن لاؤز کو دیکھیں تو آپ نے جو پورا پروسس ہوتا ہے وہ بتانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو کہاں اچھا جی ہمارا اس طرح سے کنڈکٹ ہوا ایسے ووٹنگ ہوئی اگر ان اپوز بھی تھے تو کس طرح کی لوگوں کو کیا ووٹ ملے کس کس نے کاؤزاتے نام ددگی حاصل کیا 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 ہوا کچھ لکھ چیزیں تو فرنش کرنی ہے بے شک پیٹے ہی کہتی لیکن یہ ہم نے ساری چیزیں فرنش کر دی ہے پٹ ایڈ دی اینڈ او دی جو اس کے اوپر گوننگ اتھارٹی ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہے وہ مائکروسکوپ لے کر اور تلوار لے کر بیٹھی ہے نا مونیب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مائکروسکوپ بھی لے کر بیٹھی ہے وہ تلوار بھی لے کر بیٹھی ہے انہیں کارٹ پیٹ کرنی ہے اس نے پہلے بھی جو پروسس انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق ساروں کا خیال تھا کہ یار یہ اسی طرح کہا ہے جس طرح نون کا ہوتا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں دوبارہ الیکشنز کرا کے ہیں وہ اس طرح کیسے جانے دیں گے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ویڈیو رسپیکٹ ٹو سکرندر سلطان آجہ ساتھ الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ بھی بڑی بری طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے اور اوبر اپیریڈ آف ٹائم اب یہ جو کس نے اناؤنس کرنا ہے بیسیکلی الیکشن کس کے آج تحقاق تھا اس کے اوپر میرا پہلے دن سے کنسیڈ اوپینین تھا کہ اگر آپ آئین کو دیکھیں تو وہ صدق اختیار ہے لیکن نگران وزیر قانون نے بھی میں نے سمتا ہوں غلط یا معنی خیز قسم کی اپنے مطلب کی ان کو ایک انٹرپورٹیشن کر کے دی الیکشن کمیشن نے خود بھی یہ کروایا لیکن میرے خال میں وہ قریبیٹی اب گیون ہے کہ وہ ان کوئیسٹن رہے گی لیکن پاکستان تحریک انصاف کا پرابلم زیادہ شہر کے لوگوں کے ظالم ہونے سے ہے کہ اشار کے لوگ زیادہ ظالم ہو گئے ہیں زیادہ ظالم ہو گئے ہیں اب خود انہیں مرنے کا شوق ہے یہ نہیں ہے اب تو آپ کہتے ہیں نا آٹا گندیا ہلدی کیوں ہیں وہ جو مثال بنی ہوئی ہیں تو وہ اگر ہلیں گے بھی تو اس کے اوپر بھی سوال تو اٹھے گا کہ یہ آٹا گندے ہوئے ہل رہے ہیں تو اب وہ تحریک انصاف جو مردی کر لے میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کوئی اتنا صاف شفاف یا transparent مجھے نہیں لگتا لیکن اگر کوئی minor discrepancies ہیں تو وہ چاہد اتنی overlook بھی کی جا سکتی ہو overlook کرنی چاہیے بھی ہیں کسی کی بھی ہو دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ نظر سمجھ آتی ہے کہ کسی نے strong view لیا ہے چاہے وہ courts ہیں child election commission ہے اور کچھ چیزوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیکنیکل grounds ہیں جس کے اوپر ناک آٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ تیکنیکل ground ہی ہوگا لیکن جہاں صاحب ہیں شہر دے لوگ جیڑے ظالم زیادہ ہو گئے نہیں جیدی وجہ تو طریقہ انصاف زیادہ مشکل ہی پہ گئی ہے یہ کوئی زیادہ ظالم ہو گئے نہیں یا تھوڑا جا مسئلہ کم بھی ہوگا ابھی سارے یہ جو chairman ہٹ گیا ہے نیا بیریسٹر گوھر آگئے ہیں کوئی کم بھی ہوگا مسئلہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشر بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرو تو وہ اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو تو اس کو شباشری صاحب اٹک گئے تھے اس بات پہ کافی دیر لگی ان کو سمجھنے ہوئے کہ منجی تھلے کی پھیر دینے تو یہاں پہ بھی آپ نے تو ڈانگ کہہ دیا لیکن وہ کبھی جاڑو کہہ رہے تھے کبھی کچھ کہہ رہے تھے کبھی کچھ کہہ رہے تھے تو حالات یہ ہیں اس وقت کے الیکشن کمیشن کا پروسس جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل پروسس ہے انٹرپارٹی الیکشنز کا کیونکہ ایف گون تھرو دیٹ ایف ٹھوک می تری مانس تو گیٹ مائی کلیرنس فروم دیم کبھی اتنا موٹا تو ریجسٹر بھرنا پڑتا ہے پوری کاروائی اخبارات کے اندر آیا کہ نہیں آیا کون کھڑا ہوا کون نہیں کھڑا ہوا بہتر یہ ہو کہ اگر الیکشن کمیشن کے لوگ جا کر ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کی انٹرپارٹی الیکشنز میں بیٹھ کر وہاں ابزرور کے طور پر اگر دیکھ لیں الیکشنز نہ تو یہ سارا معاملہ آسان ہو جائے گا اب بلے کا نشان دینا ہے نہیں دینا ہے الیکشنز میں اس وقت رہ گئے ہیں ساٹھ دن سے تھوڑا اوپر تو اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ نوبڈی سیریس آباؤڈ اٹھ اور نہ اس سے اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں بڑی پارٹیز بھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا یاد ہے کہ اب اس ملک میں ایک نہیں دو الیکشن ہوں گے بلکل یہ پہلا والا الیکشن کے بعد دوسرا ہنڈر پرسنٹ ہوگا کتنے عرصہ دے رہے ہیں دوسرے الیکشن سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے عرصے میں رولا پہ جائے گا میاں صاحب لڑ پہنگ گے اور کوئی گل بد جائے گی نہیں وہ تو بہت جلدی ہو جائے گا کام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل پر سو ہم بیٹھے ہوئے تھے انہی کی جماعت کا ہمارا بہت ہی قریبی بھائی تھا تو میرے پاس آیا ملنے کے لیے اور بڑی امپورٹنٹ پرسنیلٹی آف پی ایم ایل این تو آگے پہنے اجاز بھائی میرے پاس پہنے کیوں وہاں تھے پہنے الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا الیکشن ہوگا اس نے کہا ہاں میرا تو ہوگا میں نے تو کس کے خلاف لڑ رہا ہے تو وہ تیس سیکنڈ کے لیے سوچنے لگ گیا کہ میرے اپننٹ کون ہے اس نے کہا اچھا جی تو بس پر اس طرح تو پھر وہی آئیں گے پہلے نمبر پہ یعنی کہ بیٹھ رہے ہیں ٹکٹ بانٹ رہے ہیں چیمبرز میں جا رہے ہیں الیکشن کے بارے میں کوئی بات چیت مجھے نظر نہیں آ رہی ایمکیم آ رہی ہے ملاقات کر رہی ہے واپس جائے کر رہی ہے کہ پتہ نہیں ہم الائنس میں جائیں گے کہ جی ڈی اے والے پریشان ہیں کہ ہمیں بھی کئی الائنس کے اندر نہ وہ ایسے الائنس میں نہ ڈال دیا ہے جو کہ ایک انیچرل سا الائنس ہو تو اس سارے معاملے میں میں سمجھتا ہوں دیکھیں دیرہ کئی لوگ میں ان کو اپریشیڈ کرتا ہوں اجاز صاحب مطلب یہاں پر قاتل لیگ بھی آ گئی یہاں پر ڈاکو بھی آ گئے پنجاب کے سب سے بڑی ڈاکو بھی حکومتوں میں آ گئے یہاں پر جس کے ساتھ نظریاتی اختلاف تھے وہ بھی حکومتوں میں آ گئے مطلب اے اے اس میں دیس نا تھی کال لینا نیچرل الائنس یہ خالی وقت کی بات ہے سوٹ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے سوٹ نہیں کرتا تو ہم نیچرل ہیں تو وہی بات آگئی نا تو ویسٹڈ انٹریسٹ آگئے نا اب تو نظریات ختم ہو گئے ایڈیالوجی ختم ہو گئے کرسی کی لڑائی ہے سر کرسی جس چیز میں نظر آئے گی کرتی ہو جائیں گے تو یہی مسئلہ ہے آپ مجھے جو نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم ٹو نظر آ رہی ہے سامنے آتی بھی مطلب ایک آدھی جماعت آگئے پیچھے شہد ہو جائے پہلے اچھکزئی صاحب تھے وہ سمجھ گئے کہ میں نے غلطی کی کچھ اور جماعتیں بھی سمجھ گئی ہوں گی کہ ہم نے غلطی کی تو اس قسم کے انیچرلی اگر آپ حکومتیں بھی بنائیں گے پی ڈی ایم بھی بنائیں گے جہاں پہ کوئی نظریات نہ ملتے ہوں منیفیسٹو ایک نہ ہوں ویجن ایک نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہی ہوتا ہے کہ بائیس کروڑ عوام کو آپ لاکر سڑکوں پہ بٹھا دیتے ہیں خودتوشیاں شروع ہو جاتی ہیں مہنگائی بے روزگاری لاکانونیت اور پھر درنے سیلیکٹڈ سیلیکٹر یہ نعرے پھر لگنے شروع ہو جاتے لیکن دورانی صاحب ایک پیپر لکھ کے لائے میں ذرا ان سے پوچھوں وہ پی ڈی ایم ٹو کا نام انہوں نے نہیں لکھا لیکن آپ کا پیپر جو ہے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا بنیادی طور پر پی ڈی ایم ٹو بنانے کیلئے ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو جناب میں آپ کو الیکشن کے بارے میں بتا لوں مبارکو کہ الیکشن اگر رکھے تو نون رکھوائے گی پیپس پارٹی رکھوائے گی اور جے یو آئی رکھوائے گی یہ تینوں مل کے اگر الیکشن کو رکھوائیں گے تو الیکشن رکھتے آئیں گے اور وہ رکھوائیں گے کیوں کیونکہ اگر اگر ان کو ان نتائج کا یقین نہ ہوا جو کہ اس وقت ان کے خیال میں مطلوبہ ہیں تو وہ یقیناً رکھوائیں گے صاحب نے کہہ رہے کہ اگر وہ اکیلے بھاگ کر بھی لگے کہ ہم جیت نہیں سکتے تو الیکشن رکھوائیں گے جی اگر اکیلے بھاگتے ہوئے بیستی زیادہ لگی کہ اس میں بیستی زیادہ ہو رہی ہے تو اس صورت میں وہ رکھوانے کی پوری کوشش کریں گے اور آپ میرا خیال ہے نہیں رکھنے چاہیے ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ اس کا پریشر بھی اسی طرح بنے گا کہ یہ انہیں کہا جائے گے اگر رکھیں you will be responsible for that یہ چیز ان کو بالکل کلیر ہونے چاہیے کیونکہ یہ مین پارٹیز ہیں جنہوں نے ابوری حکومتیں بنائی ہیں یہ وہ مین پارٹیز ہیں جو اس وقت selected ones ہیں یہ وہ مین پارٹیز ہیں kings پارٹیز ہیں kings پارٹیز ہیں تو اگر election پھر بھی نہیں ہوتے تو اس میں they are responsible for that تو اس کے لئے کوئی تیسری قوت نہیں ہوگی کاری جو بھی بنا لیں کاری جو مرضی لینڈ جو مرضی کہانی جو دیکھیں کہانی پاکستان سو پھر آپ ویڈی ایم ٹو گورنٹ کیوں بنانے کے اوپر تو لے ہوئے ہیں پاکستان میں تو معمول کے حالات ہیں ہر election سے پہلے یہی ہو رہا ہوتا ہے کیلے غیر معمولی حالات ہیں جرمنی جب great recession میں سے گزرا اس کے بعد انہوں نے بنائی اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جو آپ کون سے great recession کی بات کریں یہ جو recent والا تھا اچھا اس نے بنے سات آٹھ والا اور آٹھ والا یس اور آپ یہ سر لیکن جب آپ کہتے ہیں منتخب national unity government تو پھر منتخب کرنے کی کیا ضرورت اثاروں گا اسی طرح فال میں نے بٹھا دیا exactly دیکھیں جب آپ غیر منتخب لوگوں پہ حکومت بناتے ہیں عوام چاہے کسی بھی طرح ووٹتے ہیں وہ بہتر شکل لاتے ہیں بنیس پس selected ones کے وہ جو تھانے دار کی selected کہہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں یہ تو منتخب منتخب دیکھیں fair election نہیں ہے لیکن میں منتخب دیکھیں پیچھے کیا ہوتا رہا ہے میں اس منتخب تو نہیں چلتا رہا تو نہیں چلے گا وہ تو اجازم بھائی نے ٹھیک کہا ہے دیکھیں جو چیز عوام کی نہیں ہوگی وہ مدد پوری نہیں کرے گی جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ اس کنڈیشن میں کام کرنے کے لیے ٹیلرڈ نہیں ہے اور اگر وہ ان سے کروایا جائے گا تو وہ پھر وہی کچھ کریں گے جو ماضی میں کرے تھے اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اپوزیشن نہیں ہوگی جمہوریت دیکھیں اس کو دو منٹ میں دیکھیں بات یہ ہے کونسی اپوزیشن یہ جو ابھی پی ڈی ایم کی اپوزیشن یہ چاہیے آپ اس سے پچھلے والی اپوزیشن راجہ ریاض والی اپوزیشن ٹھیک تھی راجہ ریاض والی اپوزیشن آپ اتھل بات یہ ہے کہ آپ نے ہر وہ راجہ ریاض صاحب کا نام یہ سارے حسنہ شروع ہو گئے دیکھیں آپ کو اس وقت اپوزیشن نہیں چاہیے آپ کو اس وقت ملک کی ڈیولپمنٹ چاہیے آپ کو اس وقت سٹیبلیٹی آف ایکانومی چاہیے صاحب یہ چاہتے ہیں ایک حکومت آئے نیار کے قوانین اپنے حق میں بدلے جس قسم کے کام کرنے کرے اور کوئی اس کو چیک کرنے والا رکھنے والا میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت جب بنے گی یہ اس وقت بنے گی جب تمام پارٹیاں بشمول ان پارٹیوں کے جو اس وقت سائٹ پہ ہیں بھلے پی ٹی آئی او جب وہ سارے کسی ایک ایگریمنٹ پہ سائن کریں گے تب یہ نیشنل یونیٹی کمٹ بنے گی کوئی جہاں چارٹر آف ڈیموکرسی اگر آپ چارٹر آف ڈیموکرسی کے بجائے چارٹر آف پاکستان کریں گے جس کا مقصد پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی تمام پارٹیوں کا ملک کی بہتری کے لیے اکٹھے چلنے کا اعلان ہوگا اور وہ اکاؤنٹبل ہوں گے تیس سے زیادہ کیابنٹ نہیں بنا سکیں گے تو کہاں وہ مدربان کریں گے یہ سارے حکومتوں میں جاتے ہیں وزارتیں لینے کیا سے لڑائی ہوتی کس پہ گورنر کس کا ہوگا وزارتیں میں کتنی ملیں گی کچھ نہیں کرتے وہ جو کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں کیا کرتے ہیں لیکن یہ وہ حکومتیں ہیں یہ وہ حکومتیں ہیں جنہوں نے آج تک کبھی بلدیاتی انتخابات نہیں کر رہے اگر یون میں ان کے کلاف میں چلا جاؤں نا تو ان کی جمہوریت ڈسکارڈ ہو جائے گی ویڈاؤٹ ویڈاؤٹ لوکل باڈی الیکشنز آپ چھتر سال تھے ملک میں جمہوریت تلا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہی جمہوریت ٹھیک میں آتا ہوں جمہوریت پہ بیزار ایس کے پر بی آتا ہوں وزارہ نیازاللہ نیازل صاحب آج ساتھ موجود ہیں ابھی الیکشن کرائے ہیں انہوں نے تحریک انصام میں دو سوال مجھ سے پوچھنا ہے سارے جو کہہ رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں آپ ابھی مجھے بھی سن لیں میرا خیال ہے کہ یہ تحریک پاکستان کا تیسرا الیکشن ہے تحریک انصام آپ نے بھی کی تھی ہمارا انٹر پارٹی الیکشن دوہ در بارہ میں بھی ہوا جرلال الیکشن سامنے آ رہے تھے کہ ہم نے خان صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ جرلال الیکشن میں جارے ہیں الیکشن یہ نہ کرائیں لیکن ہم نے وہ بھی الیکشن کرائیں پہلی پارٹی ہے جس کے اندر جمہوری نظام میں واقعہ انٹر پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں دوسری پارٹیوں کو خوف یہ ہو گیا ہے کہ یہ تو جو ہم نے ایک بادشاہت پارٹیوں کے اندر قیم کی ہوئی ہے اور آپ سرٹیفیکیٹ جا کے دیکھیں الیکشن سر مجھے ایک بات بتائیں آپ کی بات میں نے ساری مان لی کہ جو آپ نے کیا ٹھیک کیا مجھے بتائیں جو الیکشن کمیشن دیکھیں جو پہلے الیکشن کا آڈر ہے وہ تئیس گیارہ دو آدر تئیس کے جو دنے تک ججمنٹ ریزارب رہی یہ بھی آپ کو پتا ہے انٹر پارٹی الیکشن ہے اور انٹر پارٹی الیکشن میں کمیشن کمیشن آف پاکستان نے جس طریقے سے اس کو چلایا آٹھ چھے کا الیکشن ہوا اس کے اوپر سماتے ہوتی رہی اس کے بعد دو مہینے ججمنٹ ریزارب ہو گئی اور اس میں بات کے کوئی بھی نہیں تھی کہ ایک کوئی کیا الیکشن دیا ساتھ اور الیکشن آرہ وہ ابھی بھی کہیں گے وہ پھر ہی آپ آپ کو آکے کہیں گے جناب کانسل کا جلاس میں یہ نہیں ہوا تو نومینیشن بھی نہیں ہوئی سکروٹنی نہیں ہوئی الیکشن کے اندر جانے نہیں دیا گیا کسی کوئی الیکشن کی بات کرنے بچہ وہ کانسل کا بھی نہیں کہہ سکتے جو آپ شاید ایسی پی کا آرڈر پڑھے تیس گیارہ کا اس کے اندر منسن ہے کہ وہ کوورٹ کی وجہ سے ہوتا انہوں نے کہا جی آپ دوہزار انہی کانسلیشن کے مطابق کر رہے ہیں میں نے دوہزار انہی کانسلیشن سامنے رکھا رورز ٹونٹی ٹونٹی کے سامنے رکھے اس کے مطابق میں نے آروز اپینٹ کیے میں نے پریزائیٹنگ افیسر اپینٹ کیے میں نے سارا دن نومینیشن پیپر پورا دن جو ہمارا جکم دسمبر ٹائم مقرر تھا انہتیس کو ہم نے انمیٹیشن کیے نومینیشن پیپر جاتا ہم نے شکروٹنی کی نومینیشن پیپر لیے اور میرے پاس جتنے ان کے سیکنڈر اور پروپوزر تھے وہ سارے لوگ آئے جتنے نومینیشن پیپر اس کے بعد رورز یہ کہتے ہیں کہ اگر ریٹینر کا فیسر بان پینل کا اگر اٹھ کے پاس آتا ہے وہ انانونس کرتے ہیں تو الیکشن کی نومینیشن کے پاس جائے گا وہ ریجولیشن کی شکل میں وہ الیکشن انانونس کر دے گا اب اتنی ایکٹیوٹیز اگر ہم نے کیے اب بار بار صاحب نے کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے تمام تر ذمہ داریاں پوری کی تمام تر ذمہ داریاں پوری کی اور میں یہ میرا خیال ہے میں تیسرا الیکشن کرا لوں ایک بات ہو رہا ہے اگر یہ میرے پاس ایک پینل آتا ہے اور اس کی تمام ریکویرمنٹ سپوری ہے میں کیا کر سکتا ہوں بطورے الیکشن کمیشن رہی کروں گا کہ جو الیکشن میں نے انانونس کیا ہے میں نے اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے مجھے کہا ہے وہ میں نے کر کے دیا ایک ریکویسٹ اور ہے کہ کل ہم نے پورے تین چکر لگوائے الیکشن کمیشن نے پھر بھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھے کیجئے کارڈ اٹیسٹ نہیں ہے ہم نے ساری چیزیں ان کو دے دی ہیں اب ہماری الیکشن کمیشن آپ پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے سولہ دسمبر کو یہ شیڈول دے رہے ہیں ہم نے سرٹیفیکیٹ میرے چیرمنہ نے جاری کر دیا اس سرٹیفیکیٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس کو پبلشت آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا کرتی ہے سر مجھے بریک لینی نیازی صاحب لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس تمام لوازمات پر دی ہیں اب ذرا آجائیں دوبارہ اس چیز پر ہم پہلے بیعث کر رہے تھے پی ڈی ایم ٹو منیب پی ڈی ایم ٹو یعنی الیکشن ہوگا ایک سرٹن محول میں ہوگا وہ محول ظاہرہ ہم سب جانتے ہیں اس پر تحفظات ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے الزام تو آپ تقریباً سب ہی لگا رہے ہیں سوائے ان کے جو کے چوزن ونز ہیں جو اس فرق سسٹم کے جو بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیں تو how credible will these elections be ایک بریک کے بعد اس کے بارے بات کرتے ہیں ملیب یہ بتائیے گا کہ elections کی credibility matter کرتی ہے اس ملک میں تو ہم تو کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے نا ہمیشہ اس طرح بھی نہیں ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا well in any decent world شاید yeah in any decent country credibility pretty matter کرتی ہے سر but since we are not so decent اور میں نہیں کہا ان decent but not so decent سانو matter نہیں کر دی ہمیں matter نہیں کرے گی اس وقت میرے خال میں experience زیادہ matter کرتی ہے ایک بات میں آپ کو ایک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ election کے بارے میں ہمارے اوپر اب ایک قسم کی قدغن ہے چیلو جسر صاحب کا حکم ہے کہ لیے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی تو میں نے تو ایسی بات کوئی نہیں کرنی لیکن جو میں آپ بیگم صاحبہ کے ساتھ کر سکتے ہیں سر ہاں دی میں بیگم صاحبہ لیکن میں اس وقت میری بیگم صاحبہ موجود نہیں ہے میں آپ سے اس وقت ہم کلام ہوں سر براہ مربانی میں اور وہ علیہ دا علیہ دا رکھے بڑی مربانی ہوئی کتاڑی یہ غلط غلط کام کر رہے ہیں تو سر سر کہہ لیے کہ اس وقت جڑے حالاتا میں آپ کو seriously بتاؤں کہ میں experience کی بات بتا لگتی ہے کہ پی ٹی آئی گراؤنڈ پہ تو it's far ahead from other political parties چاہے وہ پی ای میلن ہے پی پلز پارٹی تو خیر ڈومیننٹ فیکٹر پنجاب کا ہوتا ہے پی ٹی آئی آگے ہے اور مطلب ایک اچھی پوزیشن میں آگے ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ کر دیا یا جو کچھ ہو گیا اس میں پی ٹی آئی گنجایش کیای گنجایش تو کوئیدین